بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی آئے حسین ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی چاہت محبت خلوص کا بہا شکریہ جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کچھ مصروفیات رہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی شاندار پرفارمنس جو کہ چنہ سوامی کے ایک ایک ایسٹڈیم بینگلورو میں رہی اس پر ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن آگے چل کر دیفنیٹلی اس حوالے سے خاص ویڈیو کریں گے اور خاص ویڈیو کریں گے فخر پاکستان فخر زمان کے حوالے سے کہ اب ان کی جو پرفارمنس ہے پاکستان ٹیم کے لیے انتہائی عامیت کی حامل ہے چائن یوزین اڈو شرلنکا میچ کا نتیجہ کچھ بھی ہو ہم دن آپ دینک کریں گے فخر زمان کی بیٹنگ پرفارمنس کے اوپر ایک ایسا بیٹسمن جو ٹیم پاکستان کے لیے اب کامیابی کی زمانت بھی چکا ہے لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں آج آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایڈن گارڈن کالککا میں پہتیس فی سالگیرہ کا کیک کٹنے والے ویرات کولی کی ٹیم انڈیا کی جنہوں نے ایک اور کامیابی حاصل کی اور ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں ناقابل شکست رہتے ہوئے اب یہ ٹیم رائٹ اون ٹاپ ہے اور جنوبی افریقہ کے میچ کا نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو آخری میچ کا بھارت کے میچ کا نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو بھارت کی ٹیم اس دس ٹیموں کے ٹورنمنٹ میں جو کہ لیک کی بنیاد پر کھیلہ جا رہا ہے پوائنٹ ٹیبل پر اب ٹاپ کر دی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور بھارت اور جنوبی افریقہ کی کٹٹ ٹیم ہے جو کہ اس منچ کے اوپر پوائنٹ ٹیبل پر آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کے اندہ کارکردگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور جنوبی افریقہ کی اس ٹورنمنٹ میں دوسری شکست تھے اس سے پہلے ان کو نیدھر لینڈ کے خلاف ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور نیدھر لینڈ سے بھارت کی ٹیم جو ہے وہ اپنا آخری میچ کھیلنے کے لیے جا رہی ہے اور بظاہر یہ کیک وقت دکھائی دے رہی ہے ٹیم انڈیا کے لیے لیکن کچھ بات کر لیتے ہیں ایڈن گارڈن کالکتا کی پہلے بات کریں ویرات کولی کی یا ٹیم انڈیا کی پرفارمنس کی آئی دیکھ ٹیم انڈیا کی پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے بہت ہی ساؤنڈ انسیکیور انداز میں آج کا میچ کھیلا اور کریڈٹ گوز ٹو ٹیم انڈیا کیاپٹن روہیت شرما اور ان کے ساتھ شب مند گل ایک بار پھر دونوں نے بڑے جارہانہ اور اگریسیو انداز میں جنوبی افریقہ کے بولرز کو آڑے ہاتھوں لیا اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ پیچ بلے بازی کے لیے آسان ہے باٹ اتنی آسان نہیں دیا پیچ بیٹنگ کے لیے گین بوک کر آ رہا تھا جس طرح ویرات کولی نے اپنی گفتگو میں خلاسہ کیا اور انہوں نے کہا اس پیچ کے اوپر بیٹنگ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان تھا نہیں اور پھر جب پانچ وکٹ کی فرمل دی اور روینڈرہ جدیجہ نے مہراج میں جس طرح اس پیچ کے اوپر بولڈ ڈالا اس سے واضح طور پر یہ لگا کہ جناب کلدی بیاتیف کی یہ پیچ تھی یہاں پنجہ لگا گیا روینڈرہ جدیجہ اور جنوبی افریقہ کے وہ بیٹنگ جنہوں نے اس ٹورنمنٹ میں سب سے بڑا چار سو تھائی سنس کا سکور پیروشا کوٹلا میں بنایا تھا وہ بے بس تھے وہ حسراتویاست کی تصیر بنے ہوئے تھے اور شاید وہ شیل میں کھیلے اگر وہ روینڈ شرما اور شبمنگل کی طرح اپنی شروعات کا آغاز کرتے اگر فیرلیس کرکٹ کھیلتے اگر اٹیک کرتے جسپرید بھومڑا کی اوپر سیراسی اوپر یا شامی کی اوپر تو شاید ڈیفرنٹ سٹوری ہوتی اور وہ انڈر ہنڈرڈ آؤٹ نہیں ہوتے بلکل بہت انداز میں ایک بار پھر ملے واضی کا مزارک کیا بھارتی کپتان روینڈ شرما نے اور ایک محلے پر شبمنگل اور روینڈ شرما جسپر بیٹنگ کر رہے تھے رن اوسط جو تھا بھارت کے رن بنانے کا وہ نو کے لگ بھگت تھا پھر جب اوپر تلے یہ دونوں بیٹس من آؤٹ ہوئے تو تیسری وکٹ پر سوریش ایئر اور ویراتھولی کے درمیان 134 رنز کی انتہائی اہم شراکت ہوئی لیکن اس برخرفتاری کے ساتھ یہ رنز نہیں بنے جس طرح وکٹ پر روینڈ شرما موجود تھے جس طرح شبمنگل بلے بازی کر رہے تھے جب وہ اس طرح دونوں بیٹنگ کر رہے تھے اور خاص طور پر مہاراج کے خلاف تو پچھلے قدم پر کھیلے ویراتھولی بھی سوریش ایئر بھی اور آج جنوبی افریقہ کے بولرز نے شروع میں خاصی ویورٹ بولنگ کی جنسن نے بہت زیادہ وائٹس کی ربارڈا نے بہت اچھا کم بیک کیا انگیڈی کچھ ایکسپنسیو رہے اپنے پہلے سپیل میں بٹ جو ابتدائی اوور میں بولنگ کی آج تبریش شمسی نے وہ اختتام پر تھوڑے مہنگے ثابت ہوئے ان کے دس اوور میں ستر سے زیادہ رنز بھارتی بیٹسمنوں نے حاصل کیے اور اور آل اگر ہم بات کرتے ہیں تو مہاراج نے بہت اندہ بولنگ کا مظاہرہ کیا انہوں نے بھارت کی بیٹسمنوں کو ایک بار پھر اس پچ کے اوپر جہاں پر بھلے بازی سپنرز کے خلافہ آسان نہیں تھی بہت ہی اندہ بولنگ کا مظاہرہ کیا ایک اور شاندار کامیابی حاصل کی ہے ٹیم انڈیا نے اور اس ٹورنمنٹ میں ناقابل شکست ہے اور کچھ ویرات کولی کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو بہت ہی شاندار کیلے جناب ٹیم انڈیا کے ایکس کیپٹن ویرات کولی جنہوں نے سچن رمیش تندورکر کی وانڈی کرکٹ میں انچاس جو ہنڈرڈ ہیں ان کو ایکوال کیا اور کیا کمال کھیل ہیں ویرات کولی جنہوں نے آج اپنی 35 سالگیرہ کو اپنے من آف دی میچ کے ساتھ وانڈی کرکٹ میں اپنی 49 ہنڈرڈ کے ساتھ سیلیبریٹ کیا ویرات کولی کیا اگر میں بات کروں تو انہوں نے 18 آگست 2008 کو شرلنگا کی خلاف دمبولا میں اپنا پہلا ایک روزہ میچ کھیلا تھا تو 2008 سے 2023 لگ بھاک کچھ 15 سال ان کا انٹرناشنل کریئر ہے اور 20 سال کی عمر میں بینلوکوامی کرکٹ میں وہ انٹر ہوئے تھے اور ان 15 سالوں میں 49 ان کے 100 ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں تو ٹیسٹ کرکٹ میں ان کے 29 ہنڈرڈ ہیں ایک ٹی 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 کرکٹ میں انہوں نے 100 بنائے تینوں فورمٹ میں وہ سینچری بنانے کا عزاز رکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت کھیلے بہت ہی شاندار کھیلے اور بھارت کی کرکٹ ٹیم کی اگر میں بات کروں تو پانچ پکٹ پچھے آشاریہ پانچ دو کے رن عوصت کے ساتھ ایک ایسی پچھ کے اوپر جہاں پر سپینرز کے خلاب میں بھار بھار بات کروں کہ بلے بازی آسان نہیں تھی اور روحید چرمہ نے ٹوہس جیت کر پہلے بائٹنگ کا فیصلہ کیا روحید نے چوبیس گندوں پر چالیس کیے چوبیس گندوں پر تیس سنس کیے شبمن گل نے چار چوکے اور ایک چھکے کے ساتھ ایک سو ایک ایک سو ایکیس گندوں پر تیرہاسی کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ دس چوکوں کے ساتھ ویرات کولی نے رنس کیے ناقابل شکست رہے ستاسی گندوں پسر تیتر رنس سوریش ایئر نے اور اگر ہم بات کریں جواب میں بھارت کی بولنگ کی تو بلکل انہوں نے آؤٹ کلاس کیا اور خاص طور پر روینڈر ججے جا نو آور ایک میڈن تیتیس رنس دے کر انہوں نے پانچ آؤٹ کیے پلدے بیادیو نے پانچ آشاریہ ایک اور میں سات رنس دے کر دو وکٹیں حاصل کی ہیں اور اس کے ساتھ آج جس پید گمرا وکٹ لیس رہے محمد سیراج نے ایک آؤٹ کیا اور شامی جو تھے وہ دو وکٹوں کے حصول میں کامیاب رہے اس ٹورنمنٹ میں بھارت کی کرکٹ ٹیم نے بڑی شاندار اب تک پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے ناقابل شکست ہے بھارت نے اپنے سفر کی شروعات کی تھی جنب آسٹیلیا کے ساتھ مقابلہ کر کے اور ورلڈ کپ ٹرکٹ ٹورنمنٹ 2023 میں اب تک بھارت نے بڑی شاندار کارکردگی کے مظاہرہ کیا ہے انہوں نے اپنا پہلا میچ کھیلا تھا آٹھ اکتوبر کو یہ جناب میچ تھا چیدم برم ٹرکٹ سٹیڈیم چنائے میں جہاں پر انہوں نے آسٹیلیا کے خلاف چھے وکٹ سے کامیابی حاصل کی تھی پھر دوسرے میٹ میں انہوں نے اگوانستان کو آٹھ وکٹ سہر آیا ٹورنمنٹ میں اپنی ہیٹ ٹرک کی انہوں نے جناب پاکستان کو شکل دے کر احمد آباد میں ساتھ پکٹ سے پھر بانگلہ دیش کے خلاف وہ ساتھ پکٹ سے جیتے 22 اکتوبر کو دھرم شالہ میں پھر 29 اکتوبر کو انگلینڈ کو جو کہ اس ٹورنمنٹ کی دیفائی چیمپئن لیکن اس ٹورنمنٹ پہ ان کی انتہائی ناقص کار کر دے گی ہے بھارت نے لکنوں میں سورہ سے شکل دی اور شلنکا کے خلاف ٹیم انڈیا نے دو نومبر کو ونکڑیو سٹیڈیم مومبئی 2011 میں بھی ان دونوں ٹیموں کے ذمیان ورلڈ کپ کا فائنل ہوا تھا اور 302 رن سے بھارت نے ہر آیا شلنکا کو راج 243 رن سے بھارت کی کرکٹ ٹیم نے جو ہے وہ شکست سے دو چار کیا ہے کس کو جنوبی افریقہ کی ٹیم کو جو کہ اس ٹورنمنٹ میں بہت ہی اندہ اکار کردگی کا مزارک کر رہی تھی اگر دیکھا جائے تو اس ٹورنمنٹ میں بھارت کی کرکٹ ٹیم جو ہے جنوبی افریقہ کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے اور پاکستان افغانستان نیوزرینڈ اور اوستیلیا نمبر سیمی فائنل کے اگلے دو ٹیموں کا فیصلہ ان چار ٹیموں میں سے ہونا ہے آپ افغانستان کو سائید میں کر سکتے ہیں پاکستان اور نیوزرینڈ کی قسمت کا جو فیصلہ ہے وہ ان کی اپنے ہاتھوں میں ہے نیوزرینڈ کی ٹیم بینگلورو میں ہی میچ کھیلے گی اور وہ اگر اچھے نیوزرینڈ کے ساتھ اپنے آپ کو جیت کے سفر پر گامزن کرتے ہیں تو اگر پاکستان کے لیے ٹف ٹائم ہوگا اسی ایڈن گارڈن کالکتہ میں جہاں آج بھارت کی کرکٹ ٹیم نے کامیابی حاصل کی ہے جنوبی افریقہ کی ٹیم کے خلاف اگر دیکھا جائے تو اس ٹورنمنٹ میں ہارتک پانڈیا آپ ٹیم انڈیا کے لیے آویلیبل نہیں ہوں گے اور ٹیم انڈیا کا بیک اپ پلان بھی کافی اچھا دکھائی دے رہا ہے اور سوریش ایئر نے جس طرح اس ٹورنمنٹ میں بیک ٹو بیک دو کچاس کیا ہیں پہلے انہوں نے بانگلدیش کے خلاف کیا ونکڑے سٹیڈیا مومبائی میں پی ریڈن گارڈن کالکتہ میں جس طرح وہ کیلے ہیں اور ویرات کولی اس ٹورنمنٹ میں دو ہنڈرڈ کر چکے ہیں اور وہ جناب ایک سنچی کے بہت قریب پہنچ کر وہ حمد ہار گئے تھے تو اوورال اگر دیکھا جائے تو اس ٹورنمنٹ میں بیٹنگ اور بولنگ دونوں شوہوں میں بہت اچھے کامبینیشن کے ساتھ پی رات کولی کی خیادت میں ٹیم انڈیا جو ہے وہ آنگے کی طرف سفر کر رہی ہے اور اب تک انہوں نے کسی ٹیم کو اپنے خاطر میں لایا نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ بھارت کی ٹیم اس ٹورنمنٹ میں ناقابل شکل اس کا ایسا نہیں ہو کہ ٹورنمنٹ میں وہ پہلی شکل جو ہے وہ ایسے مرحلے پر ہو جائے جہاں پر اسے واپس مرنے کا کوئی سوال ہی نہ ہو لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو اس ٹورنمنٹ میں ایک فیوریٹ کی حیثیت سے روید شرما کی خیادت میں کھیلنے والی وہ ٹیم انڈیا جس نے چند دن پہلے چند ہفتے پہلے اسیا کپ کا ٹورنمنٹ کا ٹائٹل جیتا تھا اب وہ ورلڈ کپ کے ٹائٹل کو جیتنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں ان کا ڈیڈ ڈربر میچ ہے اگنس نیدرلینڈ کوئی بھی اس میچ کا پیسلا ہو جنہاں بھارت کی ٹیم فینش نمبر ون پر ہی کرے گی لیکن پھر اس کے دو میچ ہیں اور دونوں ایمپورٹنٹ میچ ہیں جو کچھ انہوں نے لیگ میں کر دیا ہے وہ سب پیچھے رہ جائے گا کیونکہ سیمی فائنل اور فائنل ان کو جیتنا ضروری ہے بھارت کی ٹیم نے اسٹورنمنٹ پر جس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ چاہیں گے کہ اپنی فتوحات کے سلسلے کو آگے برقرار رکھیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی بینچ اسٹرینڈ کو اگنس نیدرلینڈ موقع دیتے ہیں یا پھر اسی ٹیم کے ساتھ وہ میدان میں اترتے ہیں جس کو انہوں نے سیمی فائنل میں موقع دینا ہے آپ کے ساتھ جناب گفتگو کا اسٹرہ جاری رہے گا آگے آنے والی دو ویڈیوز میں پاکستان ٹیم کی پرفارمنس پاکستان ٹیم کی پلاننگ اور فقر پاکستان فقر زمان پر گفتگو کریں گے فلان آپ سے جازت چاہیں گے اپنا بہت خیال رکھیں گے چینل کو سسکرائب کرنا مت بولی ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لئے سید یایو سنی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ